رات ہو گئی پیارے اپوزیشن میں ملاقات ہو گئی پیارے صبح کی سہر میں چھیلا تھا سیاسی موضوع کیا بتاؤں وہی پہ رات ہو گئی پیارے اللہ جانے پک رہی ہے کیا کھچڑی خیر ابھی تو آرہے وہاں سے جودھری کیا بات ہے واہ واہ کیسر صاحب کمال ہے کیا تسی پینڈ کوٹ دیانا اس میں میں پتا سی بہلی ہو پینڈ کوٹ دی سر کی دلی ہے اشارہ دے پہلے مانگ دا ہی داثر پہ دین دے سی ان دفتران جب آگے جانا آپ سمجھ دینے کہ سر مجبوری تو پائے انہوں پانچ سو دے دے دلی کیسے آئی ہے دلی میں کہا حکومتیں نہیں دے لے انہیں نہیں آ بھی لائیے لیکن جو بھی اب میں آج سا بلایا بندے دی کوئی عزت نہیں پینڈ کوٹ دی کپڑے دی عزت جی نکر رہے دے کہ بندہ میں انہوں کیا رہے ہیں پا جی یہ آتے جا رہے بندہ انہوں پوچھے میری ٹائی تے واجہ بنے ہیں ایدھے پینڈ کوٹ بہا کے کار گیا نا ایدھے بیٹے نے دروازہ کھول کے کہن دا پاپا تو گھر نہیں ہے لیجے بلا تیفنات آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلم نگنون کے امینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ینگر سہمینے بھی ہیں پاکستان مسلم نگنون کے جناب سعید وسیم شیخ اور متصاد دینے کے لیے ہماری دوسری میمان موڈل محترمہ ماہین چودری بیلکم تو در شو جی اور ساتھ بھائی آپ کے لیے ایک سپیشل چھیر ہے لگتا ہے کہ مشکل ہے ابھی دن کا نکلنا لگتا ہے کہ مشکل ہے ابھی دن کا نکلنا ہے رات کوئی اور بھی اس رات کے آگے روکے سے یہ اب رک نہیں پائیں گے میری جان زنجیر کوئی باندھیے حالات کے آگے میرا شیر بھی تا ڈیلی ہے جی کہ ہر حکومتیں ہوئی آکھیں اسی ملک چلا مانگے ہر حکومتیں ہوئی آکھیں اسی ملک چلا مانگے تھوڑی تنہا تے زیادہ منگے آئی اسی کمیں وقت نگا مانگے تو سیدھر آجکے کرانو چلے گے اسی کدر نو جا مانگے یقین نہیں تھا کہ وہ ہم کو اتنا ستائیں گے جن کو ہم نادان سمجھتے تھے وہ اتنے اکل مند نکل آئیں گے ایک بات تو سچ پتائیں سعاد بھائی میاں صاحب آئیں گے یا سالگیرہ باہری منائیں گے میاں صاحب آئیں گے بھی اور انشاءاللہ سالگیرہ بھی ہمیں کٹھے منائیں گے کیا باہری ماشاللہ اور جیڈی چیساما تھے تاٹی کیک تاٹی تھی ہوتے رکھے گھڑنا ہوں گے چھوڑی ماں تاٹیت کی لینی سوری نہیں ساٹھا تھے موٹا خراب ہویا بیا سر بہت سے بھائی نو لیگا لگے جی تو کرون نکل دینا تے بائیب نو کہہ دینا تھا کہ انٹھے تھا کاما پر چار سوٹ رکھ دینا پتہ نہیں کتوں پڑے جانا کیا ساتھ اس قسم کا ڈر چل رہا ہے آج کل نہیں سر کوئی ڈر تھے اچھا کیسا ڈر کوئی ڈر تھے یہ بڑی عمر والے نو لیگیوں میں تو ہے تو یہ کیا ینگ سرس کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے نہیں کوئی ڈر نہیں سر نہیں ہے کوئی ڈر کوئی ڈر نہیں بے دھڑک ہو کے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں میں ہم کوئی اللہ کا شکر گاڑی چیک تو نہیں کرتے بیٹھنے سے پہلے پکا ہنڈر پرسن ڈر ہے تو بیس کوڑ چھوٹی پایا جی یار تو بیسے کیا عمر میں چھوٹے ہیں تو کیا ہے تمہیں میرے پرہا آپ کتنی عجب آپ کی ساتھ 28 یار 28 میں ماشاءاللہ اور ابھی ایک سال پہلے آپ ایم اے بن چکے ہوئے ہیں 27 you were when you became آپ ینگس نون لیگ کے اندر ہیں تو جب آپ لوگ کے سنٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ کو اندر گھشنے دیتے ہیں وہ اگر آپ ادھر ہوں گے تو پھر امید ہے آپ نہ گھشنے دیں ویسے گھشنے دیں اچھا عمر 23 سال ہے وزن اس ورطر طالبان ہے ہوتا نہیں ہے کبھی ایسے کہ ایسا نقبال انکل باہر بھیج جاتے ہو یا خواج آسل صاحب کہتے ہو کہ نہیں بیٹے بھی آپ بہت چھوٹے ان باتوں کے لیے بڑا گائیڈ کرتے ہیں سب کی بڑی مہربانی سب گائیڈ کرتے ہیں کیا گائیڈ کرتے ہیں پلیٹیکل ورک جو بھی ہے مختلف میٹنکس میں مختلف ہوتے ہیں کلیکس تو کبھی ہوا ہے کہ ساتھ والے نے آپ کو نکال کے ٹوفی دے دی ہو نہیں سر نہیں ہے کتنی ساتھ والے نے ٹوفی دے ہو کہیں دے میرے پاس اپنا لولی پاپ ہے مگر کسے ساتھ اتنی جلدی ہمیں نے بن گئے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے اور خاص طور پر ایک دفعہ پھر میں نے پہلے بھی آپ کے سیٹ پک آتا کہ میں اپنے حلقے کے عوام کا بہت مشکور ہوں ان کے اعتماد سے یہ رسپانسیبیلٹی مجھے ملی ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بہت اچھے انداز سے میں اسے نفھاؤں اور یہ ایم شور آپ کو یہ بات پتا ہے اور اور بھی آپ کے فیملی میں فرینڈز وغیرہ بھی کہتے ہوں گے ماشاءاللہ ویری کیوٹ آپ کی تو ابھی تر کیوٹنس ہی نہیں ختم ہوئی ہے اور آپ یہ انکلوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں مطلب آپ کی عمر میں لڑکے جو ہیں وہ تو چودہ اگس پہ ویلی جو مار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں پکڑے دوسرے والے جاتے ہیں جس دوست نے بٹھایا ہوتا ہے اور ان کو اسے کہا ہوتا ہے کہ فکر نہ کر تو نہیں گرے گا جنی ماشاءاللہ سے یہ تھے گھوتا ریڈی کی چوکلن دیلی مگر ماشاءاللہ کیوٹ تو آپ ہیں یہ آپ جانتے بھی ہیں نہیں آپ جانتے ہیں نئے بات آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں میرے ڈاوہ کبھی کسی نے کہی کافی لوگ کہہ دیتے ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں سب کی مان لیتے سب سب کی مان لیتے ہیں آپ بتائیں ماہین آپ کو لگ رہے ہیں کیوٹ اپنی جگہ پہ تو ہے وہ مطلب ہارے انسان میں خوبصورتی ہوتی ہے خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں سپسیفک کیوٹنس بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ بہت ڈپرومیٹک ہو رہی ہیں آپ بتائیں آپ اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ کیوٹ ہیں کے نہیں ہیں کیوٹ ہیں دیکھیں اب ہم کا فیصلہ ہے کیوٹ ہیں ٹھیک ہے کام کرنے میں بوٹ ملے نہیں ہوں بچہ سمی کے بوٹ دے خیتبن نال سر تسی کیوں نے دی مالشاہ کر دے جاگے تسی کیوں نے لڑکے بیک ہو نیلیکشن مگر آپ کو نہیں لگ رہے کیوٹ وہ ایسے بلکہ ہی اپنی جگہ بھی تو ہر انسان کیوٹ ہے ان کے ہی تحریف کیوں کروں مجھے یہ بتائیں ایک منٹ رک جائیں آپ ان کی تحریف نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں آپ کس کی تحریف کرنا چاہتے ہیں میں آپ کی تحریف کروں چلیں میری تحریف کریں آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ایک لائن سے بات نہیں بنے گی اب مجھے بتائیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم صرف لوگ فیملی میں بیٹھ کے بہت انجوائی کرتے ہیں کسی واسے بھائیوں پیارا کہہ رہا ہے مجھے بھائیوں والی وائبز آ رہی تھے لیکن پھر اپنے فائدہ نہیں ہوا سوٹ پہننے کا آپ کو مگر آپ نے کبھی دیکھے اتنے ینگ پولٹیشن نہیں نہیں دیکھے ہمیشہ ایجڈ ہی نظر آتے ہیں مگر یہ دیکھیں نیو بلڈ اس وقت نون لیک اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ان لوگوں کو تو ہم لوگ ٹرائے کر چکے ہیں نہیں مطلب ان کی گورنمنٹ کو نون لیک کو ابھی بھی آئے تو ان کو میرا شعہ لے کہ یہ چکے ہیں ہم نون لیک اندر ینگ بلڈ ہے اس کو کھیچ لیں ہم نون لیک کی بات چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی باتیں کریں نہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کریں ان کو کرنے دیں میں نے پھر کہا ہے آپ نے غصہ نہیں کرنا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا میں سوٹ کر لیتے ہیں سیریسلی اتنے وہ یو یو والی فیلنگز آ رہی ہیں وہ کیوٹ سے لگ رہے ہیں ان کو آپ کو یو یو والی فیلنگز آ رہی ہیں دیکھئے وہ صحیح کیسے بھری بھری گاز ایک منٹ رک جائیں یہاں پہ سادہ پین پرہ مدھا پیار ہے نا سادہ آپ کے بیٹے ہوئے ہیں وہ اور آپ کو یہ یہ چھوٹیٹیاں ان پر چڑ رہی ہیں نہیں وہ ایکشل میں نون لیک سے نا تو تھوڑا میں دیسو پوائنٹ یہ صرف نون لیک کے ویسے رہ گئے بچھا رہے ہیں ساد یہ کیا ظلم ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں نون لیک میں ہوں انہیں میرے خیال ہے ینگ بلٹ سے مسئلہ نہیں ہے پی اے والان سے زیادہ مسئلہ ہے اگر یہ پی ٹی آئی میں ہوتے تو پھر پھر میں نے کچھ چی آجاتی پھر میں ایسے سے والا کچھ پیلنگ اللہ کا شکر دا کرتا ہوں میں پی اے والان میں لیکن آپ میرے ہیں نہیں میرے اچھا تو پھر ظاہری بات ہے بھابی دیکھ رہی ہوں گی شو پھر ایسے ایسے نہ کرنے ایسے ایسے نہ بھابی لیکن ایسے 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 میں نے بھی نوٹ کیا تمہارا اور انکا تو سوٹ کا رنگ بہت ملتا ہے سوٹ کا رنگ بہت ملتا ہے ایسے بتائیں کہ آپ سوٹ کا رنگ تو اچھا ہے نہیں ان کے جی بلکل اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں اس سے ان کے ذات کا تعلق نہیں ہے وہ تو سوٹ تو سوٹ ہے اپنے طور پر ملتا ہے جس کے مرضی تریف کروالے صرف اتنا بدا دے کہ پی ٹی میں ہر بندے یہ تریف ہو جائیں نہیں ان کے لئے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اور کام کر رہے ہیں اور ہمارے لئے انٹرٹینمنٹ کا کام ہے وہ بہت بڑا کاؤز ہے وہ بھی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے اور بہت سے مسائل کے اندر دوچار ہے اس وقت ہماری اکانومی اور ہمارے لوگ بھی بہت پریشان ہیں تو آپ بینگ آئیم بلیب دیٹر ایو 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 سپورٹر این او ووٹر از ویل آپ کیا کہتی ہیں نہیں مہنگائی تو ہوئی ہے لوگ چینج بھی چاہ رہے ہیں لیکن لوگ اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اگر مہنگائی ہوئی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کہ مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ اس پاکستان نے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں کا کاروبار دیا ہے اور ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ بھی اس کا حق ادا کریں وہ ٹیکس کی صورت میں وہ جو لوگ نہیں دے رہے ہیں تو آبیسلی وہ جو لوگ نہیں دیں گے پیسہ تجوری میں بند ہو جائے گا تو آبیسلی پھر عام عوام پہ ہی بوجھ پڑے گا ان چیزوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ٹیکس کی بات ہے ٹیکس ضرور دینا چاہیے بلکل اتفا کرتا ہوں اس پولیٹیشن سیٹکن ایک ریسپانسبل سیٹیزن کی حصیت سے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو ذمہ داری ہے ان کانٹیکسٹ آف ٹیکس ہم ادا کریں مگر ایس فار ایس گورنمنٹ اس کنسلنے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں یہ ان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ایسا ایٹمانسبل ایسی پالیسیز دیں جس میں بزنس فلرش کریں آپ کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے وی ان کوئی نہیں ہے آپ کوئی ایکیومنٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو ایک چیز کو چلا نہیں سکتے تو ڈیفنیٹی وہ کلیپس ہوگا پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سنگنگ ڈے بائی ڈے روز سٹیڈنگ سیچویشن میں جا رہی ہے تو اس کے رسپانسبل تک گورنمنٹ ہے اور اگر مہنگ آئی ہوئی ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کی ایسی پالیسیز لے کر آئے کہ یہ چیزیں اپ لفٹ ہوں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے آپ کو ریلیف مل رہے ہیں ملے گا انشاءاللہ ملے گا وہ خیر رہی ہیں یعنی ایک بات تو میری ٹھیک ہوگی نا ملے گا ایٹس ان فیوچر مل نہیں رہا یہ ٹھیک ہم تو بہت سی چیزوں کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ وہ ملے گا جیسا آپ نے کہا کہ ریلیف مل نہیں رہا ملے گا اس آنکھ دار سا مل نہیں رہے ملیں گے جمانت ہو نہیں رہی ہو جائے گی یہ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کمیتل کسی سے چھپانا پڑے گا بگر نہ کھلانا پلانا پڑے گا کہاں سے چھرایا کہاں پر لگایا یہ تب تیش میں سب بتانا پڑے گا تب کی لگاتی ہے حسب مخالق مولانا کے دھرنے پہ جانا پڑے گا